دارالحکومت دہلی میں ماں بیٹے کے ساتھ مل کر کیا شوہر کا ختل ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھنے کے بعد پھینکنے کا انکشاف ہمستان کی قومی دارالحکومت دہلی میں شردہ ختل کیس کی طرح ایک اور وحشیانہ معاملہ سامنے آیا دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے بتایا کہ پانڈونگر کے علاقے میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کا بیٹے کے ساتھ مل کر ختل کر دیا ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں بیٹے نے ختل کے بعد ناش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھ دیئے اور پھر آہستہ آہستہ ان ٹکڑوں کو الگ مقامات پر پھیک دیا گیا ملزمین کی شناک ماں پونم اور بیٹا دیپک کے طور پر کی گئی ذرائع نے بتایا کہ جس شخص کا ختل کیا گیا اس کا نام انجنداز تھا اس کے جسم کو کانٹنے کے بعد ان دونوں نے ناش کے ٹکڑوں کو فریج میں رکھ دیا اور آہستہ آہستہ انہیں لے جا کر پھیک رہے تھے پولیس کے مطابق ملزم پونم نے الزام لگا کہ اس کے شوہر کسی اور خاتون سے ناجائز تعلقات خائم کیے تھے اور اس کے دیپک کی بیوی پر نظر تھی ایک سینئر پولیس عوضہ دار نے بتایا کہ پولیس نے تفشیش کے دوران سی سی ٹی وی کے کچھ فوٹیج برامت کیے اور اس کیس کی چھے ماہ تک تفشیش کے بعد وہ اس ختل کی حقیقی ملزم پونم اور دیپک کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے بتایا کہ یہ ختل تیس میں کو ہوا اور ناج کے دس ٹکڑے کیے گئے اب تک چھے ٹکڑے ملے ہیں ملزم نے ناج کے ٹکڑے پھینک دیئے اور کھوپڑی کو دفن کر دیا گیا تھا یورو ریپورٹ ایچ اینیو ایچ اینیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں